سارا کی قتل سے پہلے کی ویڈیو آگئی ہے ویڈیو مکمل دکھائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو کس نے بنائی سارا کی نائٹ ڈریس میں ویڈیو لیگ جس نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے سارا کے قتل ہونے سے پہلے موبائل ڈیٹے پر آخر کیا ایسا موجود تھا جو شاہ نواز نے اسے ریموب کرنا چاہا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر یہ چیزیں سامنے آگئیں تو وہ تو برے طریقے سے پھس چائے گا والدین تو اسے بچا بھی نہیں پائیں گے آج کی اس ویڈیو مکمل اگاہی دینے جارہی ہیں اس کے حوالے سے نیو اپ ڈیٹ بھی شیئر کریں گے اور شاہ نواز جو ہے کتنا کریمینل ہے کیا کچھ نشا کرتا ہے اور بہت سی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ اپ ڈیٹ کرنے جارہی ہیں اس لئے ویڈیو کو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے تاکہ آپ وہ مکمل اگاہی آسر ہو سکے چند دن پہلے شاہ نواز جو ہے بڑا ہی سی ڈھابت بنا پھر رہا تھا بڑے ہی مشکلے تھے اس کے گاڑیاں لی جارہی ہیں تھی بنگلے بیلنس لے رہے ہو کس کے پیسوں پر یہ اشارتشیاں ہو رہی تھی اپنی بیوی کے پیسوں پر بیوی تو ان تمام چیزوں سے بے خبر تھی کیونکہ وہ جاپ میں بسی ہوئی تھی اسے روز جو ہے یا ہر پندرہ دن بعد فلائٹ لے کر پاکستان آنا پڑتا تھا اور یہ شخص ہر بار ہی باسپو وہاں پر ائرپورٹ میں موجود نہیں ہو جسے پر اسے کافی زیدہ حیرانی ہو پھر گالی گلوچ پر یہ اتر آتا ہے نہ صرف گالی گلوچ سارا کے ساتھ کی جاتی بلکہ اس کی والدہ کے ساتھ بھی کافی برا بلا سلوک کیا جاتا ہے لیکن یہاں بات کرنے جا رہے ہیں مین پوائنٹ کی کہ آخری اس نائٹ بڑی ڈریس جو انہوں نے پہن رکھی سارا نے اس کا پیچھے کیا راز ہے کون سی ڈریس جو ہیں سارا کے ملے کمرے میں کس حالت میں تھی اور کیسے آواز کیوں نہیں آتی رہی ملازمین کا کیا کہنا تھا ملازمین جو وہاں کی ملازمت کہتی تھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری بیٹی مجھ سے کو گئی ہو کیونکہ سارا مجھے اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز تھی جو غریبوں کی مدد کرتی تھی ایک بات کوئی تکلیف ہونے پر اسے لاکھوں روپے دے جاتی تھی لیکن سارا نے اب جو ہے ایک اس کے حوالے سے ایک ہی کام ہے کہ ہمیں سارا کو جسٹی دلوانا ہے اور اس کے قتل میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کو جو ہے پانسی کے بندے میں پنچانا ہے کیونکہ سارا کے والد کبھی یہی بیان سامنے آ چکا ہے سارا کے والد کا کہنا ہے شاہ نحواز جو اس کیس میں ملزم ہے اسے سکھ سکھ کڑی سے کڑی سزا جلد سے جلد دی جائے کیونکہ کہتی ہیں نا جسٹیز ڈیلے جسٹیز ڈینای تو اسی طرح اس کیس میں مدہ ہو جائے خوادین و حضرات مکمل اپنی ریپورٹر سے تمام دے تفصیلات پرماتے ہیں سنواتے ہیں اس ساتھ میں آیاز امین کا کیا کہنا ہے وہ بھی سنواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین آیاز امین صاحب صحافی ہیں بہت ہی بڑے صحافی ہیں پاکستان کے ایک نام ہے ان کا ظاہر سی بات ہے اور لوگ ان کو جانتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں ان کو سنتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کی بیٹے نے جس وقت اپنی بیوی کا قتل کیا تو ایک بھونچالس آیا سب لوگوں نے جہاں شاہ نواز اس کے اوپر باتیں کیوں اس کو برا بھلا بولا ظاہر سی باتیں اس نے کتنا ظالمانہ اقدام کیا اور اس قدر اس نے ظلم کی جسے کہتے کہ انتہا کی کہا گیا کہ پاکستان کے دارالخلافہ میں تاریخ کی دوسری جو ظلم بربریت کی داستان نے وہ رکم کی گئی تو ایسے میں یاز امیر صاحب کو بھی بہت نشانہ بنایا گیا بلکل ان کی بہت سی غلطیاں ہوں گی ابھی آنے والے دنوں میں اور بھی بہت سی باتیں پتا چلیں گی کہ ان کا کہاں پہ کیا رول تھا نہیں تھا لیکن جب میری ایک مختصر سی ان کے ساتھ گفتگو ہوئی جس کو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کیا اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ٹھیک ہے پیرنٹنگ جو ہوتی ہے اس کے اوپر لوگ سوال ضرور کرتے ہیں لیکن کبھی بھی انہوں نے نہ چاہا تھا نہ کہا تھا نہ ان کے وہموں گمان میں تھا کہ میرا بیٹا یہ کر گزرے گا یہ سب کچھ تو میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد کچھ ریاکشن چینلز ہیں جنہوں نے بڑی عجیب سی باتیں کرنے شروع کر دی کہ پہلے مہرین یہ کہہ رہی تھی ہم مہرین یہ کہہ رہی ہیں بات کو سمجھتے نہیں ہیں سیاکو سباک سے ہٹا کر بات کو پیش کرتے ہیں آپ باتوں کو پہلے سمجھیں کہ میں نے بات کی کیا ہے بیسکلی وہ ریاکشن چینلز تو بنے ہی اس لیے ہیں کہ وہ کرٹیسائز کریں خاص طور پر میں جب دو ازارہ کیس ریپورٹ کر رہی تھی اس کے بعد سے یہ ایک خاص ڈروپ تھا جو کہ اسی مشن پر لگا دیا گیا کہ کوئی ایک جملہ مہرین کا اٹھا لیا کرے اس کے پر بات کرے تو آپ کو جب بھی وہ کوئی بات کہیں تو آپ کائننی میری ویڈیوز کو ضرور ایک دفعہ وزٹ کر لیا کریں اور اس کو دیکھا کریں کہ اس کے اندر کیا کہا گیا آج میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بارہ ایاز امیر صاحب کھل کر بولے اور انہوں نے وہ تمام باتیں بتائیں جن کے ہم شاید جواب ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ ایاز امیر کا کیا انٹریکشن رہا تھا اپنی بہو کے ساتھ ایاز امیر جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو کبھی سمجھایا بھی تھا کہ نہیں ایاز امیر کے بیٹے کے طور طریقے کیا تھے اس کے شب روز کس طرح کے گزرتے تھے یہ ہم جاننا چاہتے تھے ایاز امیر صاحب کیوں نہیں اپنے بچوں کی اس طرح سے پرورش کر سکے کہاں کہاں پہ کتاہیاں تھی شاہ نواز اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا اس کی پہلی دو بیویوں نے اس کو کیوں چھوڑا تھا اور جب اس کی دو بیویوں نے اس کو چھوڑا تھا تو انہوں نے فون کر کے ایاز امیر کو کیا بتایا تھا کیا وجوہات تھی کیا کچھ ہوا تھا یہ سب کچھ جو ہے ایاز امیر صاحب نے بتایا ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور یہ ان کا ایک کولم بھی آیا ہے نکتہ نظر کے نام سے اس میں بھی انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں یہ سب کچھ اکٹھا کر کے جب میں آج آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جس میں ایاز امیر جو ہے اپنی کوتہیوں کا بھی اعتراف کر رہے ہیں اور وہاں پہ اپنے بیٹے کی جو شب و روز تھے کے ساتھ سے وہ نشا کرتا تھا ساری ساری رات دھوت رہتا تھا انٹرنیٹ کی جو دنیا ہے اس کے اندر وہ ہر وقت دھوت رہتا تھا انٹرنیٹ کی دنیا میں اس کا صرف ایک ہی کام ہوتا تھا وہ کام تھا کہ وہ دوستیاں کرے اور کیا کچھ کرے سب چیزیں ایاز امیر صاحب نے بتائی ہیں اس سے پہلے بھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی چلوں کیونکہ لوگ تھوڑا سا چیزوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں ایاز امیر کی جو وائف ہیں وہ بھی پہلی بار میڈیا پر آئیں میرے گزشتہ ویڈیو کے اندر بتایا بیٹے کا کامرہ گھر کے ایک extreme کونی میں ہے جبکہ بیٹے کا کامرہ گھر کے دوسرے extreme کونی میں ہے انہوں نے ایک نقشہ بھی پیش کیا اور نقشے بھی انہوں نے بتایا کہ معاملات کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا کیسے وہ کیوں نہیں سن پائیں کیونکہ ان کے پاس بہت سوال اٹھ رہے تھے کہ وہ وہاں گھر میں موجود تھی تو ان کو کیوں نہیں پتا لگا کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے تو یہ بھی بتاتے ہوئے میرا مقصد ہرگز کسی کو defend کرنا نہیں ہے لیکن باتوں کی وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ میں بھی سوال اٹھاتی رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ والدہ گھر میں موجود تھی انہوں نے کیوں نہیں سنا انہوں نے کیوں نہیں interfere کیا تو انہوں نے اس کی وجہ جو ہے آپ کو بتا دی اب میں ذرا آتی ہوں ایازہ میری صاحب کی طرف اچھا ایازہ میری صاحب کہتے کہ جب مجھے پہلی بار یہ اطلاع ملی تو میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین گزر گئی مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید وہ زخمی ہوگی اور اس لئے میں نے فوراں کہا کہ فلان جگہ پہنچئے چند لمحوں میں البتہ موت کا پتہ چلا تو جیسے زمین پر اندھیرہ سچا گیا ہو یہ ان کے الفاظ ہیں میں اس لئے بیان کر رہی ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ الفاظ نا کافی ہیں باتیں فضول ہیں ایک دو دفعہ ہی ملا تھا اتنی خوبصورت ذہین اور معصوم لڑکی اپنے کمبخت کو اس کے سامنے کہا تھا تم اس کے قابل نہیں لیکن قابل ہونے کی کوشش کرو اب سوچتا ہوں کہ کچھ اور بھی کہنا چاہیے تھا ذہن میں خیال اٹھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا فلا چیز ہو جاتی تو شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑتا انسان اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی کون سا میرا کرنا تھا جس کا اثر اور اوپر پڑا اپنی غلطیاں تو ہوں گی تربیت کی غلطیاں ہوں گی لیکن کبھی خیال نہ جاتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک تو معصوم جان کا زیعہ اور اوپر سے اس کے خاندان کو جسطمہ زہنہ پڑا اس معصوم جان نے کیا کیا تھا اس کے ماں باپ نے کیا کیا تھا کہ ان کو یہ دن دیکھنا پڑا اپنی غلطی جس سے انکار ممکن نہیں یہ تھی کہ خاندان اکٹھا نہ رہ سکا آپ کو بتاتی چلو کہ یعظمی صاحب کی تین شادیاں ہیں اور تینوں ہی شادیاں ان کی ناکام ہیں اور اسی چیز کا وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا کوتہ ہیاتی خاندان ٹوٹ چاہے تو بچوں پر اثر پڑتا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر ٹوٹے وے خاندان سے ایسے واقعات جنم نہیں لیتے بڑی اچھی بات ہے جس کو انہوں نے اعتراف کیا کیونکہ بہت سے ٹوٹے وے خاندانوں کے بہت ہی زبردست بچے بھی ہوتے لیکن ٹوٹے وے خاندانوں کے اثرات ہوتے ضرور ہیں بس انسان پھر اپنی قسمت کو رو سکتا ہے ہمارا صدمہ البتہ الفاظ تک ہے جو ہوا وہ تو سارا کے ساتھ ہوا صدمہ اس کا خاندان برداشت کر رہا ہے خاص طور پر اس کے والد ان کی کیفیت کو بیان کرنا مشکل ہے کیفیت وہی جان سکتے ہیں کہ وہ کس قرب سے گزر رہے ہیں